حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا عمل کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا کرتی تھی کہ نابطول میں کمی کرتی تھی آج کے دول میں ہمارے پاکستان کے اندر کسرت کے باوجود ہمیں جس قلت کا سامنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں نابطول کی کمی کا جو ہے وہ سامنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں جو سب سے بڑی چیت ہے وہ کیا ہے کہ اس قوم کے وڈیرے اس قوم کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی بندہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو مارکیٹ میں ایک وڈیرہ ہوتا ہے اور اس کے تحت پھر سارا سسٹم چلنا ہوتا ہے وہ وڈیرہ ٹھیک ہو تو سارا سسٹم ٹھیک ہوگا اور اگر وڈیرے کو ہی جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جائے تو کبھی بھی سسٹم کی ٹھیک ہونے کی جو ہے وہ طرف نہیں جانے دے گا آج بھی ملک پاکستان اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اوپر جتنے بھی وڈیرے بیٹھے ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا سسٹم نیچے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ان کے دینوں میں جو خواست بری ہوئی ہے اپنے پیٹ کو بھرنے کی اور اپنے جیبوں کو بھرنے کی وہ کبھی بھی نیچے کا جو ہے وہ سکون کی طرف معاملہ نہیں گانے دیں گے حالانکہ نیچلے بندے تیار بیٹھے ہوں گے جناب ہمیں اکم سے اوپر سے آرڈر آئے ہونا ہم وہ کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ ہمارے جو کٹ کتنیاں ہیں ہمارے نیچلے طبقے کے جو ہیں یہ جسناب اوپر والے کہتے ہیں اس رجوع وہ کرنے کو تیار ہیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی انجام کیا ہوا کہ اس قوم کی جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا اور اس قوم میں سب سے بڑا جو ہاتھ تھا اس قوم کی تباہی میں وہ اس قوم کے وڑیروں پر تھا یعنی کہ وڑیریں جو تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے ٹھیک ہے